شیر پڑھتا ہوں اللہ اکبر گھر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغس قلم جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے بیٹ جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے شیر ہوا ہے دیکھیں کہ دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں واہ واہ تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں کیا کہنے دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں فس گیا ہے آج کیا اسلام بنجاروں کے بھی ارے بہت اچھا ہے بھائی شمیم صاحب کیا کہنے واب 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 فس گیا ہے اور کیا فس گیا ہے آج کیا اسلام جاہلوں کی خسرت کی وجہ سے ہونا کیا اسلام بنجاروں کی بھی حضرت آپ کیوں میں شیر پڑھنا جا رہا ہوں یقین جانئے ایک اشارہ بھی ہے اور آپ سے بہتر اشارہ کون سمجھے گا مجھ سے پڑھتا ہوں جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں میں اپنے بچوں کو بتا دوں جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں چار پتہ ہیں ایک کا سنگِ اسود ہے جو کربلا سے آیا ہے کالے رنگ کا ہے اس کا بوسہ دینا بہت ضروری ہے دیکھیں رکنا ہے ارکانِ حج میں اس کی ذمہ داری ہے حج تب ہی مکمل ہوگا جب اس پتھر کا بوسہ دیا جائے اور تین پتھر ایسے ہیں جن میں پتھر مارنا ضروری ہے جن پر پتھر اب جانتے ہیں وہ شیطان ہیں انہیں پتھر نہیں مارا گیا تو بھی حج مکمل نہیں اسے بوسہ نہیں دیا گیا تب ہی حج مکمل اللہ ہو اکبر مصرے پڑھتا ہوں سنگِ اسود دیکھ کر کعبے میں یہ آیا خیال سنگِ اسود دیکھ کر کعبے میں یہ آیا خیال ایک بہتر ہے یہاں بھی تین شیطانوں کے بیٹھ دیکھ کر کعبے میں پھر کیا کہنے بابا بابا ایک بہتر ہے یہاں بھی اللہ حل پر سنگ اصوت دیکھ کر کعبے میں یہ آیا خیال سنگ اصوت بھائی جو جو وہاں گیا ہے ظاہر ہے اور جو اب جائیں گے تب ان کو خیال تو آئے گا ایک بہتر ہے یہاں بھی تین شیطانوں کے بیچ ارے جب کبھی جانا مدینہ یہ بھی منظر دیکھنا ایک شگفتہ پھول ہے دو جنگلی کاٹو کے بھی جنگلی کاٹو جب کبھی جانا مدینہ جب کبھی جانا مدینہ جب کبھی جانا مدینہ جب کبھی جانا مدینہ یہ بھی منظر دیکھنا ایک شگفتہ پھول ہے دو جنگلی کاٹو کے بیچ ایک شگفتہ پھول ہے دو جنگلی کاٹو کے بیچ دیکھئے ایک شگفتہ پھول ہے دو جنگلی کاٹو کے بیچ ایک شگفتہ پھول ہے ایک سکچا شیر پڑھ دوں ایک سکچا شیر دیکھیں گے محسوس کریں کہ حالات کے حاضرہ ہے آپ کے ترمیان میں سے پڑھتا ہوں کہ جس نے زہرہ کو رولایا پہلا دہشت کر دے تھا سکچا شیر ہے تو آمادہ رحم سے جس نے زہرہ کو رولایا پہلا پہلا دہشت کر دے تھا جس نے زہرہ کو رولایا پہلا دہشت کر دے تھا یہ چلم تو آج بھی ہے ان کی اولادوں کے بیچ یہ چلم تو آج بھی ہے یہ چلم تو آج بھی ہے یہ چلم تو آج بھی ہے اور ان کی اولادوں کے بیچ میں یہاں سے مجھ سے پڑھتا ہوں جیسا چاہیں آپ سنیں بہت اچھا سن رہے ہیں اور اچھا سنیں انشاءاللہ یہاں سے آپ دعائیں دیکھے جائیں گی جیسا مسررت ہے سنجیس کا مجھ سے پڑھتا ہوں اللہ اکبر افسوس تمہاری یہ نگاہوں کی خطا ہے کہتے ہو غنی اس کو جو ٹکڑوں پہ پلا ہے ایسے ایسے سنیے ایسے سنیے ایسے سنیے با 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 افسوس بزان بھائی سامنے بزان بھائی سامنے رہے افسوس تمہاری یہ نگاہوں کی خطا ہے کہتے ہو غنی اس کو جو ٹکڑوں پہ پلا ہے ارے کھا کھا کے خدیجہ ہی کی اولاد کا صدقہ جو چل نہیں سکتا تھا وہ اب ایٹھ رہا ہے جو چل نہیں سکتا تھا وہ اب ایٹھ رہا ہے جو چل نہیں سکتا تھا جو چل نہیں سکتا تھا وہ اب ایٹھ رہا ہے میں مجھ سے پڑھتا ہوں پیدار کر گئے ہیں ضمیروں کو شاہدی بس چند قطعات آپ کے درمیان پیش کر کے اپنی چکر لے لوں گا جیسا سنیں گے آپ مجھ سے دیکھئے میں شاہری پوڑوں دیکھئے یہ مائک سے تمام ریلے ہو رہا ہے کہیں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو پکڑ میں آئے کہیں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہوگا جب تک دلیل میں دلیل کے ساتھ بات نہ ہو تو بات میں مزہ بس نہیں ہوگا میں ہر بات دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں امام حسین اور کربلا کے بعد پھر کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ شریعت میں تماشا کریں ارے بیدار کر گئے ہیں زمینوں کو شاہدی مفتی تو دین حق میں اب اپنی چلا کے دیکھ بات اچھا ہے بیدار کر گئے ہیں زمینوں کو شاہدی مفتی تو دین حق میں اب اپنی چلا کے دیکھ مفتی تو دین حق میں تو اپنی چلا کے دیکھ ارے اپنے ہی تجھ کو ماریں گے مسجد میں کھون کے جلیل ہے امام مظلوم نے موکی پڑھا گے اپنے ہی اب تو نماز جمعہ کی پتھ کو پڑھا کے دیکھ بہت اچھا شمیم باپ باپ تلیل دلیل دینے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ دلیل کے ساتھ میں سے پڑھوں گا ایک جنگے سے پین کا ایک ایسا واقعہ ایک شرمناک واقعہ جس برق پہ ہے اس کو بھی وہ شرم سے اس برق پہ بھی پڑھنے والوں کو ایک عجیب کیفیت تاریح ہوتی ہے ایک ایسا مکار تریم انسان جس نے وہ عمل انجام دیا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا جنگ سپین میں معاویہ کا مشیر میں مجھ سے پڑھتا ہوں آپ جیسا چاہے سنے تاریخ میں ہے محفوظ ہے عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری کیا کہنے عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری زمانہ اس کو نظر سے اتار دیتا ہے عمل میں نہیں تم متوجہ رہے نہیں تم متوجہ رہے اس جب تک سامنے میں ہم پلیز میٹ رہے نہیں تم دیکھیں ورنہ شیر ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہاں بس ایک ایک روپ پہ ایک مکرو فریب و ایاری زمانہ اس کو نظر سے اتار دیتا ہے ارے وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو جو کارظار میں کپڑے اتار دیتا ہے وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو جو کارظار میں کپڑے اتار دیتا ہے یہاں کارظار کا بھی کوئی جواب نہیں ہے وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو جو کارظار میں اپنے اللہ حوان پر اللہ حوان پر کپڑے اتار دیتا ہے میں مسجد پڑھنے جا رہا ہوں اس کے علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں مسجد بھی سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں مسجد بھی سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں کیسے کہوں کہ اس کا لہو پاک صاف ہے سب کو جو جانتا ہے مگر مانتا نہیں کیا کہا دیا کیا کہا دیا رسول نے ایسا قدیر میں اترا ہے کیوں جناب کا چھے راگ دیر میں اترا ہے کیوں جناب کا چھے راگ دیر میں لاکھ ہوتے پر یہ اپنے مقدر کی بات ہے چمکا ہے بس علی کا ستارہ غدیر میں سر پر پڑھا علی کے جو سہرہ غدیر میں پھورے اتارنے لگے صدقہ غدیر میں پخل لکا کے دھوم مچی ہے ہر ایک سمت جبریل پڑھ رہے ہیں قصیدہ غدیر میں جبریل پڑھ رہے ہیں دیکھئے ممدو کی حوالے سے تو ہی ہے لیکن جب اس رخ پہ ہے جہاں غدیر ہے تو سنجیدہ اشار بھی کچھ سن لیں باقی جیسا آپ سنیں گے انشاءاللہ میں سنا دوں گا آپ کہیں گے پورا راق پڑھ سکتا ہوں میں کوئی راق پڑھ لیں گا اور وہی پڑھوں گا جیسے پڑھا تھا احتیاط کرتا ہوں میں زیادہ تڑھ ایسے اشار کم پڑھتا ہوں لیکن ضرورت تھی میں نے پڑھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہہ دیا رسول نے ایسا غدیر میں اترا ہے کیوں جناب کا چہرہ غدیر میں سر پر پندھا علی کے جو سہرہ غدیر میں پورے اتارنے لگے سب کا غدیر میں کچھ لوگ دے رہے تھے پیمبر کو تہنیت کچھ لوگ لے کے بیٹھے تھے سدمہ غدیر میں کچھ لوگ لے کے بیٹھے تھے کچھ لوگ لے کے بیٹھے تھے کچھ لوگ لے کے بیٹھے تھے سدمہ غدیر میں سرکار وہ چلچلاتی دھوم وہ سہرہ وہ فرش خاک منزر پیش کر رہا ہوں وہ چلچلاتی دھوم وہ چلچلاتی دھوم سہرا وہ فرش خات سب کو مگر رسول نے روکا غدیر سب کو مگر رسول نے روکا غدیر میرے کل تک جو بھاگتے تھے محمد کو چھوڑ کر ان کا بھی بہرہا تھا پسینہ غدیر ان کا بھی بہرہا تھا پسینہ غدیر میں ان کا بھی بہرہا تھا پسینہ غدیر میں حضرت ایک میرا انتخاب ہے میں چاہتا ہوں کچھ خطات میں اسی کی فرمائش ہاں کچھ فرمائشیں ہیں میں چاہتا ہوں میں بھول جاؤں گا کیونکہ جو دیکھیں کچھ سرکار کا حکم ہے بھائی کا حکم ہے میں انہیں دیکھیں یہ بھی لیجئے گا مجھے پتا ہے آپ تک یہ پہنچ چکے ہیں اس لئے لیکن ایسا سنیے گا جیسے کہ آپ پہلی بار سنا تب یہ پڑھ سکوں گا اللہ ہو بہت ہی مشہور ہوئے لیکن یقین جانئے شاہد ہی ہوئی ہو تو تو آؤں سے نواز جائے گا بیٹا دیکھئے گا کنکر جو میرے موں کے نوالوں میں آگئے کنکر جو میرے مو کے نوالوں میں آگئے سارے منافقین خیالوں میں آگئے کنکر جو میرے مو کے نوالوں میں آگئے سارے منافقین خیالوں میں آگئے ارے زہرہ کا دھر جلا کے ستم خودی پھل گیا کاتل جو چھپ رہے تھے اجانوں میں آگئے کاتل جو چھپ رہے تھے اجانوں میں آگئے دیکھیں کہ فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ضرورت کو معنی نہیں دیتے کیا کہنے شبیم بھائی کچھ لوگ ضرورت کو معنی نہیں دیتے پاکوں میں بھی خیرات یا کچھ لوگ کچھ لوگ ضرورت کو معنی نہیں دیتے ایک ہم ہیں جو قاتل کو پلا دیتے ہیں شربت ایک وہ ہے جو مہمان کو پانی نہیں دیتے خوبصورت تنز ایک وہ ہے جو مہمان اچھا مناظرہ واہ 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 دردر پہ صدا دیتا ہے یہ مانگنے والے دردر پہ صدا دیتے ہیں یہ مانگنے والے صدقہ تو ہمیں آل پیمبر کا خدا دے پہ مانگنے والے کس مسئلہ سے ہیں کس گروپ سے کوئی جانتا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ کس کے نام سے ملتا ہے وہ جانتے ہیں دردر پہ صدا دیتے ہیں یہ مانگنے والے صدقہ تو ہمیں آل پیمبر کا خدا دے اس واسطے لیتا نہیں اوروں کا کوئی نام جو آپ ہو محتاج وہ محتاج کو کیا دے جو آپ وہ محتاج وہ محتاج کو کیا دیکھ بس اللہ آپ پڑھ دے با آوازیں بلند آتا اب میں ایک پوچھا شاید اپنے مزار سے دیکھیں کہ ایک کٹے سر سے دلاوت دو کٹے شانوں سے جنگ ایک کٹے سر سے دلاوت دو کٹے شان اس مصرے پر صرف تک پولی کھڑی ہو جانے چاہیے یہ سنا ہوا ہے یا آپ وہ ماحول چاہتے ہیں اسی ماحول میں رہوں کیا میں یہ بہت قیمتی مصرے یہ شاعری ہوئی ہے ایسے مصرے کم آتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی نوکھا شہر کہہ رہا ہوں لیکن خاکسار اپنی لیاقت کے حوالے سے لیاقت کے تحت شہر کہہ رہا ہے جو جس طرح مجھے لگتا ہے میرے دو کٹے شامن وہ ہنر شبیر تھا یہ ہنر ابباس کا واہ ایک کٹے سر سے دلاوت دو کٹے شامن ایک کٹے سر سے ایک کٹے سر سے دلاوت دو کٹے شامن سے جن ایک کٹے سرسر تلاوت میں نے تو اسی لیے کہای جاتی ہے کوئی احرائج ہی جائے رہا ہے بہت سے ضرورتوں کے تحت لوگ چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ انہی کی محبتوں کا صداح ہے دو واہ واہ ایک کٹے سرسر تلاوت دو کٹے شانوں سے جائے وہ ہنر شبیر کا تھا نوجوانوں وہ ہنا thì مل کے دونوں بھائیوں نے جیتی لید گربو بھلا شاہ کا مقتل پہ قبضہ ڈھاڑ پر اپاس کا شاہ کا مقتل پہ قبضہ ڈھاڑ پر اپاس کا شاہ کا مقتل پہ قبضہ ڈھاڑ پر اپاس کا ڈھاڑ پر اپاس کا اللہ會ứcالبیاد کی جس نے یہ بس میں آپ کے درمیان چھے بنا ہوں طالبِ بائیت کی جس نے چھین لی راتوں کی نین ایک جملے میں کہوں تو وہ ہے در عباس کا ایک جملے میں کہوں تو وہ ہے در عباس کا وہ ہے در عباس کا کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس آج بھی مشکہ سینے سے لگائے عباس کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس آج بھی مولائیوں کا مش مات لے مولا عباس کا علم کھانے والے نوجوان موٹ لے اس سے محسوس کریں اب تڑپ جائیں گے کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس آج بھی مشکہ سینے سے لگائے عباس ارے ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجہ یزی کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ ہے ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجہ یزی کٹ گئے ہاتھ کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ ہے ایک پاس ایک لہجہ ملائزہ کریں انشاءاللہ میں حسوس ہوگی اسخر نے کہا بھائی اسخر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر بھائی دیکھیں اسخر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا اسخر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر اسخر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا بابا کو میرے دیکھ کے ہستے ہیں ستنگر اب مشکل ہونے جا کے رولانا ہے بابا بابا کو میرے دیکھ کے ہستے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسکرا کر دے دیا مزر نے کہا دیکھ کے یہ میرے لئے سنت ہے علمائی دین اگر بسموں پر بطائق دی کر دے تو اس خاک صاحب کے لئے سنت ہے اللہ اکبر ازغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکفول ازغر نے کہا دیکھ نوجانوں میں تب مجھو متوجر ہیں تاکہ میں پڑھ سکتا بیزان بھئی اب مت جانا آپ چلے گئے میں شیر بھول گیا افضاء سے یہی دیکھنا ازغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکفول ازغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکفول لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا بابا کو میں نے دیکھ کی اب مجھ کو انہیں جا کے اب مجھ کو انہیں جا کے رولانا ہی پڑے گا مجھے پڑھاؤ مربوط کرو مجھے اب مجھ کو انہیں جا کے بھائی رولانا ہی پڑے گا پاؤں چھولے سے جو ازغر نے نکالے اپنے اب مجھ کو انہیں جا کے رولانا ہی پڑے گا پاؤں چھولے سے جو ازغر نے نکالے اپنے ظلم کی آخری امید وہی ٹوٹ گئی وہیں سہاد اٹھا دیئے وہیں سہاد اٹھا دیئے پاک جھولے سے جو اگر جنہے اپنے ظلم کی آخری امید وہی ٹوٹ گئی ارے موت کو ڈھونڈ رہی تھی علی اصغر کی نگاہ موت خود سامنے آئی تو ہسی چھونڈ گئے موت خود سامنے آئی تو ہسی چھونڈ گئے مسکرا کر دے دیئے میں ایک ترتیب دے رہا ہوں مسکرا کر دے دیئے اصغر نے بیٹ کا جواب مسکرا کر دے دیا نہیں نہیں ایک اور پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ہاں بالکل شمیم بھائی یہ تاقیدن نہیں ہے یہ تو اجازت ہے کہ مطبعہ کتا ہے یہ قید ہو گئی برنامہ جو ابھی چلا جاتا ہے مسکرا کر دے دیا اسر نے پیرس کا جواب جو سوالِ ظلم تھا شاہِ ہودا کے واسطے مسکرا کر دے دیا اسر نے پیرس کا جواب جو سوالِ ظلم تھا شاہِ ہودا کے واسطے تو بادے جنگِ کربلا تاریخ کو لکھنا پڑا ایک بچہ ہی بہت تھا کربلا کے واسطے